اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر نوید مجید ہے میں تقریباً ستائیس سال سے انٹرمیڈیٹ اور اینڈی ڈیس کے سٹوننٹس کو پڑھا رہا ہوں آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹاک یہ جو ورڈ ٹاک ہے یہ سب سے پہلے رومنز نے یوز کیا تھا اور یہ ورڈ ٹاک جو ہے یہ ٹاکیرر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹویسٹڈ آرنمنٹس ٹویسٹڈ کا مطلب ایسے زیورات جن کو آپ نے گھمایا ہوا ہے مختلف طریقوں سے تو وہاں سے یہ ٹاک کا کنسپ نکلا ہے اس لیے ٹاک کی ڈیفینیشن ٹویسٹنگ افیکٹ بھی ہوتی ہے یا ٹرننگ افیکٹ بھی ہوتی ہے جو ٹرننگ افیکٹ ہوتا ہے فورس کا اسے آپ ٹاک کہتے ہیں گھومنے کا عمل ٹاک کو آپ مومنٹ آف فورس بھی کہتے ہیں مومنٹ کا مطلب بھی گھومنا ہی ہوتا ہے فورس کی وجہ سے گھومنا اس کو مومنٹ آف فورس بھی کہتے ہیں تو ٹرننگ افیکٹ جو ہے وہ ٹاک کہلاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فورس رگاتے ہیں اور ڈور کو کھیچ کر کھولتے ہیں تو آپ ڈور کو بھی گھما رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ٹرنڈنگ افیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میکینکس ہوتے ہیں یا جو ٹائرز بدلتے ہیں وہ نٹس کو سٹینر کی مدد سے جسے آپ ٹائر رینچ بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے گھما رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈور کی ہے اب جو ٹارک ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹارک جو ہے وہ ڈور میں کس طرح پہلا ہوتا ہے اب آپ کی جو ایف ایسی کی ٹیکس بک ہے اس میں ٹارک کو ڈور کی ایکزامپل سے نہیں سمجھا گیا اس کو سمجھا گیا ہے ایک سپینر کی ایکزامپل سے اب وہ سپینر کی ایکزامپل کیا ہے دیکھیں یہ ایک آپ کے پاس ایک سپینر ہے جسے آپ ٹائر رینچ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو عام زبان میں اگر آپ کبھی نوٹ کیجئے گا تو عام زبان میں اس کو چابی کہتے ہیں میکینکس اس کو چابی کا نام دیتے ہیں اور اس میں یہ ایک نٹ ہے اور آپ نے اس سپینر کے اینڈ پر یہ فورس ایف لگائی ہے اب جس دریکشن میں فورس لگاتے ہیں اس دریکشن کو لائن آف ایکشن آف فورس کہتے ہیں لائن آف ایکشن آف فورس کہتے ہیں جب آپ یہ فورس لگاتے ہیں تو یہ سپینر جو ہے یہ اس طرح روٹیٹ کر جاتا ہے ٹرنڈنگ افیکٹ ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نٹ والی پوائنٹ کے اید بھی روٹیٹ کرنا ہے وہ پوائنٹ جس کے اید کے کوئی باڈی روٹیٹ کرتی ہے اس پوائنٹ کو پیوٹ پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور جو لائن اس کے اندر سے پاس ہوتی ہے اس کو ایکسز آف روٹیشن کا نام بھی دیتے ہیں اگر آپ یہ غور سے سوچیں کہ ٹاک کیسے پیدا ہوتا ہے تو ٹاک پڈیوز کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو ایک تو یہ فورس چاہیے ایف جتنی زیادہ فورس ہوگی اتنا ٹاک زیادہ ہوگا اگر آپ زیادہ ہارڈ پوش زیادہ ہارڈ کریں گے تو یہ زیادہ تیزی سے گھونے گا دوسرا یہ سپینر جتنا لیندھ میں زیادہ ہوگا اتنا آپ دیکھیں گے نٹ کو ٹائٹ کرنا یا ان ٹائٹ کرنا ایزی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ لیندھ آف سپینر جتنا زیادہ ہوگا اتنا بھی ٹاک زیادہ ہوگا یہ جو لیندھ آف سپینر ہے اس کو آپ مومنٹ آم بھی کہتے ہیں یہ جو مومنٹ کا مطلب ہوتا ہے گھوننا ٹاک کو صرف آج کل مومنٹ بھی کہا جاتا ہے مومنٹ بھی کہا جاتا ہے مومنٹ آم جو ہوتا ہے وہ جس لائن میں فورس لگتی ہے اس کا پیوٹ سے یہ پرپینڈکلر فاصلہ ہے جو کہ نائنٹی ڈگری کے اینگل پر ہو تو دیکھیں یہ لیندھ آف سپینر لائن آف ایکشن آف فورس کا پیوٹ یا ایکسس سے پرپینڈکلر فاصلہ ہے اب کئی بچے پوچھتے ہیں کہ سر آپ فورس اور لیندھ کو ملٹیپلائے ہی کیوں کر رہے ہیں ان کو پلس مائنس بھی تو کیا جا سکتا ہے دیکھئے فورس اور لیندھ کے یونٹس دفرنٹ ہیں فورس کا یونٹ نیوٹن ہے لیندھ کا میٹر ہے ڈیفرنٹ کونٹیز جن کے یونٹس دفرنٹ ہو وہ ایڈ سبٹریکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ بتا نہیں سکیں گے کہ آنسر کا کیا یونٹ ہوگا اس لیے ان کو ملٹیپلائے ہی کیا جاتا ہے اب ڈاک کا جو یونٹ ہوگا فورس نیوٹن میں اور لیندھ میٹر میں تو نیوٹن میٹر ڈاک کا یونٹ ہوگا اب ڈاک کی بیس شمار پریکٹیکل اپنیکیشنز ہیں تمام موٹرز میں ڈاک ہی پیدا ہوتا ہے جس کی ویعہ سے وہ گھومتی ہیں فینز بھی جو گھومتے ہیں وہ بھی ڈاک کی وجہ سے ہی گھومتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ فورس کس طریقے سے پیدا ہوئی ہے کیا وہ الیکٹیکل فورس ہے مگنیٹک فورس ہے مکینیکل فورس ہے تو اس کے بے شمار ایکزامپلز ہیں ڈاک کی اور بے شمار اپلیکیشنز ہیں اب جو ڈاک ہے اس کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فورس کا روٹیشنل اینالاؤگ ہے یعنی اینالاؤگ کا مطلب ہوتا ہے مشابت رکھنا جو کام فورس کا لینئر موشن میں ہے یعنی لینئر ایکسلریشن ٹاک کا وہی کام اینگولر موشن میں ہے یعنی روٹیشنل ایکسلریشن پیدا کرنا اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹارک ہے وہ کاؤنٹر پارٹ ہے فورس کا حریف ہے اب یہ کاؤنٹر پارٹ کا کیا مطلب ہے جی کاؤنٹر پارٹ کا مطلب کچھ اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے کرکٹ میں پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں حریف ہیں تو حریف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھیلتے تو کرکٹ ہی ہیں لیکن اپنے اپنے سٹائل سے اسی طرح فورس اور ٹارک ایک ہی کام کرتے ہیں دونوں ایکسلریشن ہی پیدا کرتے ہیں لیکن اپنے اپنے سٹائل سے فورس لینئر موشن میں ایکسلریشن پیدا کرتا ہے جبکہ ٹارک روٹیشنل یا اینگولر موشن میں ایکسلریشن پیدا کرتا ہے جی آپ نے بھی ٹارک کے ٹاپک کو غور سے پڑھا اور میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ ٹارک میں فورس اور لینٹھ آف سٹائلر کو ملٹیپلائے کرتے ہیں جسے آپ مومنٹ آم بھی کہتے ہیں لینٹھ آف سٹائلر کو آپ مومنٹ آم بھی کہتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ یہ اہل ہو سکتے ہیں نہ سپریٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ دو دیفرنٹ پانٹیز جن کے یونٹس دیفرنٹ ہو اینگ یا سپریٹ نہیں ہو سکتے تو یہ ڈیوائیڈ کو ہو سکتے ہیں تو اب ہم نے کوئی ڈیوائیڈ کو نہیں کیا ایف ور ایل کو ملٹیپلائے کیوں کیا ہے اس سوال کا جواب آپ صرف خود سے سوچنے کی کوشش کی ڈیوار سکتے ہیں موسیقی